مولا علیہ السلام روزے کو امام حسن کی آمد پر بڑے بیٹے کی آمد پر کس طرح سجائے گیا ہے آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں خوبصورت آزام سن کے کامنٹ دیجئے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل جل فرد جہوم مولا امیر کے روزے سے آزام سنیے مجھے دعا دیجئے گا انشاءاللہ امام حسن المجتبہ کی آمد مبارک بات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد ملات وآل محمد مجھے دعایی جل جلالہ جلالہ جلالова موسیقی موسیقی اللہم صل على محمد وآل محمد صلح علی وآل محمد وسلم موسیقی 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 علیہ السلام 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 اللہ حافظ امام حسن المجتبہ کا نام اسلام نے ایک چاند اللہ حافظ یہ میرے مولا موسکر کشا علیہ بن علیہ السلام کے چاند کی آمد آپ تمام مومین کو مبارک بات امام حسن المجتبہ کی آمد مولا علیہ السلام کا بڑا بیٹا جب گھر میں پہلا بیچا آتا ہے تو اس کی خوشی اور ہوتی ہے آج میرے مولا علیہ بن علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ تمام مومین دل سے دعا مانگیں جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو اپنے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ وہ واحد دروازہ ہے جو ہر آل میں ہر حال میں جنہوں نے اپنے دروازے کھولیں صرف انہوں نے نہیں ان کے بچوں نے بلکہ ان کے چہانے والوں نے اپنے دروازے کھولیں تو یہ مولا مشکل کشا شہر خدا امام حسن المجتبہ کی یہ مولا سے کہیں مولا کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو آپ کو امام حسن علیہ السلام کی آمد مبارک بات دیتے کیونکہ اس زمانے میں ہیں ہم آپ کو امام حسن المجتبہ کی بڑے بیٹے کی مبارک بات وہ بڑا بیٹا جیسے رسول خدا کہتے ہیں یہ حسن میرا بیٹا ہے یہ حسین میرا بیٹا اور جن سے یہ راضی ان سے میں راضی اور خدا راضی جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے اور خدا کو تکلیف دی آمد امام حسن المجتبہ امام امین ممنات کے لبارک اتنی خوبصورت ویڈیو امام حسن المجتبہ کی احمد پر مولا علیہ السلام کے روزے سے یقین انس کامنٹ دری سے سلام کریں میں آپ کے سلام پہنچا دوں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ السلام مولا حسن المجتبہ قیامت مبارک کریم احلویت کہتے ہیں کریم احلویت ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک احلویت کے دشمن نے امام حسن المجتبہ کو ایک مردمہ مدعو کیا اور امام حسن المجتبہ اس کی دربار میں آئے اور اس شخص نے امام حسن علیہ السلام کو کچھ اونٹ سونے سے بھرے اور خزانے سے بھرے آپ نے اور اس شخص نے ہاپ علیہ السلام کو آفر کی یہ لیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں تو امام حسن المجتبہ نے جلال سے دیکھا اور کچھ جملے کہے تاریخی تاریخ میں ملتے ہیں اور اس کے باب آپ اس سے جلال کے حالت میں واپس آئے تو کیونکہ آپ کی اس طرح توہین کی گئی آپ کو خریدنا چاہے دولت کے ذریعے سے تو وہیں پہ ایک واقعہ ہوا ایک جو مولا کا چاہنے والا تھا اس نے آپ کی چپل جو ہے سیدھی کر کے رکھی تو امام حسن المجتبہ نے اس شخص کو بولائے فلا شخص تم نے مجھے یہ اونٹ دینے دائے خزانے اور پیسوں کے اور مال کے یہ اونٹ میرے حوال کرو جتنے بھی اونٹ تھے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیے اور جس نے آپ کی چپل سیدھی کر کے رکھی تھی آپ نے سارے اونٹ اس کو عطا کر دیے اس کی نسلیں بانٹتی رہی پھر اس طرح تو یہ میرے مولا حسن علیہ السلام ہے کہ آپ کی کوئی چپل بھی سیدھی کر کے رکھیں تو آپ اس کو سونے کے اونٹ ہتا کرتے آپ وہ نواسہ رسول ہیں جسے کریم اہل بیس سے پیچانا جاتا ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سید نساء العالمین کو سید الاؤسیہ کو خاتم النبیین کو امام حسن المجتبہ کی مبارک بات اور امام حسن علیہ السلام کو بھائی کی مبارک بات انشاءاللہ دعا کیجئے گا میرے لئے اور میں آپ سب کے لئے دعا گوں ویڈیو پسند آئے کامیٹس کرتے وہ ضرور بتائیے گا اور مولا کو مبارک اس کامیٹس میں آپ نے دینی ہے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں بہت جلد نجف میں آپ سے ملاقات ہوتی میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجف یہ صبح کی آزان آپ کو سنائیے میں اسلام علیکم میرے گیل سے آپ یہ کہیں گے کہ شاکر بھائی آپ نے دور سے تو سامنے سے روضہ دکھایا بلکل مینار دکھائے زری نہیں دکھائیں گے بلکل زری بھی دکھائیں گے اتنی خوبصور چادر لگی رہے ہیں مولا علی الاسلام کے روزے تھے میرا تو دل بہار بہار آنکھیں تھنڈی ہو رہے ہیں پھول بھی لگے گا اتنی خوبصور چادر لگا ہے یہ نظر آ رہی ہے کامیٹس کر کے بتائی جائے اور بہت ہی قسمت سے یہ ملتا ہے موقع کہ یہ چادر مولا علی الاسلام کی زری بس طرح لگائی جائے بہت ہی خوبصورت چادر بہت ہی خوبصورت امام حسن المشتبہ قیامت مبارک بار تمہیں نے زری کی بھی زیارت کرا دی یقیناً مجھے دعا دیجئے گا اب تو آپ کی بھی عید ہو گئی دیکھ کے زیارت در کے کامیٹس کر کے بتائیے گا کہ میری محنت آپ کو کیسے لگی میلو دور آپ کو زیارت کروا رہا ہوں اور کیا چاہیے بہت ہی خوبصورت چاہیے